موسیقی ملک میں جنگل کا قانون نہیں چلے گا جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ظلم کیا انہیں چھوڑا نہیں جائے گا ریاست نے دو ٹوک موقف دے دیا دین کے نام پر تماشا ہو رہا ہے جب تک زندہ ہوں ایسا نہیں ہونے دوں گا وزیر اعظم نے صاف کہہ دیا ملک ادنان کے عزاز میں تقریب سے خطاب بتایا آسیال کوٹ کی بزنس کمیونٹی نے پریان تھا کہ خاندان کے لیے ایک لاکھ ڈالر جمع کیے مقتول کے خاندان کو ساری زندگی تنخواہ دی جائے گی امران خان نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق اور کردار سے لوگوں کو متاثر کیا عشق رسول کو ثابت کرنا ہے تو سنت رسول پر عمل سے کریں عاشق رسول ہیں ان کی صیرت پہ چلے ان کے راستے پہ چلے ان کا راستہ کدھر ہے قوم کس طرف جا رہی ہے نفرتیں پھلاتے ہیں مطلے تقسیم کرتے ہیں لوگوں کو وہ فلانا کافر ہے وہ کس کے پر فتر لگا دے ہر ایک نے اس کو محشیانہ اقدام قرار دیا ہے ان کے گھر والوں کو جنہوں نے اچانک یہ صدمہ ساہا ہے ان کو بناسب معافضہ ادا کیا جائے ظلم کے خلاف حکومت عوام اور علماء یک آواز سری لنکن ہائی کمیشنر کے ہمراہ پریس کانفرنس مفتی تقی عثمانی نے کہا سانیہ ایسیال کورٹ نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ملوث افراد کو سخت سزا ہوگی شہمن اسلامی نظریاتی کانسل قبلہ آیاز کا کہنا تھا اسلام میں انتہا پسندی کی قطعی اجازت نہیں علماء کرام کا دس دسمبر کو یوم مضمت بنانے کا اعلان سری لنکن ہائی کمیشنر کو پاکستان کے ردیعمل پر اتمنان ایک انسان تھا جو ہیوانوں کے سامنے کھڑا ہوا کل تک گمنام تھا زندگی بچانے کے لیے زندگی دعو پر لگا دی اور پوری قوم کا ہیرو بن گیا ملک ادنان بنے ریاست کے مہمان وزیر اعظم ہاؤس میں تقریب ڈاکیمنٹری چلائی گئی وزیر اعظم نے تعریفی سندی تالیاں بجوائیں ملک ادنان نے احزاز پریانتہ کے بچوں اور سری لنکن قوم کے نام کر دیا پیر تک اصل بیان حلفی جمع کروائیں ورنہ فرد جرم کے لیے تیار ہو جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے رانہ شمیم کو حکم سنا دیا بیرون ملک جانے کی درخواست مسترد چیف جسٹس اتھرمن اللہ کے سخت ریمارکس کہا مسلسل بیانیاں بنایا جا رہا ہے اس عدالت پر دباؤ ڈالا گیا کہ ایک شخص کو الیکشن سے پہلے جیل سے باہر نہیں آنے دینا ہم جج ہیں جواب میں پریس کانفرنس نہیں کر سکتے چیلنج کرتے ہیں کوئی کسی جج پر اثر انداز ہو کر دکھائے رانہ شمیم نے شوکوز نوٹس کا تحریری جواب جمع کروا دیا موقف اپنایا ساخم نصار کا سامنا کرنے کو تیار ہوں گفتگو گلگت میں ہوئی جو پاکستان کی حدود سے باہر ہے مرہومہ اہلیہ سے حقائق ریکارڈ پر لانے کا وعدہ کیا تھا بیان حلفی پابلک نہیں کیا توہین عدالت کی کاروائی نہیں ہو سکتی عدالت کے اندر رانہ شمیم کے پوتے کو لندن میں حراسہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا باہر آکر رانہ شمیم نے خود کو حراسہ کیے جانے کا الزام لگا دیا چیئرمن نے پہلی بار پبلک اکاؤنس کمیٹی میں پیش بولے مغل بادشاہ نہیں ہوں ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہوں ریکاوری پر مطمئن نہ کر سکا تو گھر چلا جاؤں گا جاوید اقبال نے کہا اپوزیشن کے وہ لوگ ناراض ہیں جن کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے چیئرمن نیب ڈیلی ویجز پر ہیں آصف علی زرداری ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہیں حشر اینے 133 جیسا ہی ہوگا شاید خاکن عباسی کے ایک تیر سے دو شکار احسن اقبال کا حکومت پر وار بولے 23 مارچ کو عوامی پریڈ ہوگی عوام مسلط کردہ حکومت کو مسترط کر دیں گے اس دفعہ 23 مارچ کو عوامی پریڈ بھی ہوگی 23 مارچ 22 پاکستان کی عوام کی فتح کا دن ہوگا حسن اور حسین کو بھی ہم یہ موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ بھی زندگی میں کبھی آکے اپنے پاپا کی پارٹی کو سابق پارٹی کو جو ہے وہ ووٹ ڈال سکیں پہلے سمجھیں ووٹنگ مشین ہے کیا حسن اور حسین کو پاپا کی پارٹی کو ووٹ ڈالنے کا موقع دینا چاہتے ہیں پواد چودری نے مشورہ دیا پھر تنز کیا وزیر داخلہ شیخ رشید بولے پی ڈی ایم نے مارچ کے لیے غلط دن چنا دوبارہ غور کریں مولانا کو مخاطب کر کے بولے کیا درس نظامی کے بچوں کو گلوکاروں کے ساتھ لے کر چلیں گے مزدر احمان صاحب کو خود کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں ان کے ٹیلنٹس تو کچھ اور ہیں وہ تو بڑے استاد جو ہیں جادی امرا کے پورا کا پورا خاندان ان کی صلاحیتیں تو گلوکاری میں زیادہ ہیں تو آپ درس نظامی کے طلبہ کو ان کے ساتھ لے جانا چاہیں گے بیٹے کی شادی ہے خوشی کا موقع ہے مریم نواز نے گانا گایا ویڈیو نے سوشل میڈیا کو ہلایا فواد چودری کو بھی پسند آیا بولے ہمارا اختلاف سیاسی ہے اور نارمل پاکستان ایسا ہی ہے مگر اعتراض کیا ہے یہ بھی بتایا میں بڑا اپریشیئٹ کرتا ہوں حمزہ اور مریم کو جو بھی انہوں نے کیا ہمارا تو صرف اتنا اعتراض ہے کہ ہمارے پیسوں سے شادیاں نہ کریں صرف وہ پیسے جو ہمارے ہیں وہ ہمیں فابس کرتے ہیں کراچی اور رنگی ٹاؤن میں پولیس حلکار کے ہاتھوں نوجوان کا قتل مقتول ارسلان محسود کے والد نے قصاص کا مطالبہ کر دیا چچا نے کہا سولہ سالہ ارسلان کوچنگ سینٹر سے واپس آ رہا تھا اہلکار نے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی نہ دینے پر گولی مار دی ریلوے اسسٹنٹ ڈرائیور نے باپ کا مال سمجھ لیا دہی لینے کے لیے انجن کو روک دیا ویڈیو سامنے آئی تو وفاقی وزیر براہ ریلوے آزم سواتی نے نوٹس لے لیا ڈرائیور اور اسسٹنٹ ڈرائیور کو موطل کر دیا